جیسے میں نے کہا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کا خیال اگر ہم کریں تو انسان کو سامٹائمز جو ہے وہ سیکشل پرابلمز نہیں ہوتے اور اگر ہوں تو پھر وہ خود بہ خود ہی ان کو آپ بہتر بھی کر سکتے ہیں ان کے پر کام کر سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈائیٹ کا کوئی خیال نہیں لگتے یعنی جو بھی سامنے آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں جو بھی ان کو ملتا ہے اس کے پر وہ چلے جاتے ہیں اور خاص طور پر ہم سب کو جانک فوڈ جو ہوتا ہے یعنی پیزز برگر پیپسی کو یہ ساری چیزیں سب کو باہر کا کھانا کھانے کا جو ہے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لیٹ می تیل جو وہ لوگ زیادہ تر ہیلڈی رہتے ہیں زیادہ صحت من رہتے ہیں ان کی نہ صرف جنسی کارکتگی بہتر رہتی بلکہ ان کی جسمانی صحت اور مینٹل ہیلڈ کی زیادہ بہتر رہتی ہے جو کہ سادہ فوڈ کھاتے ہیں گھر میں بنا ہوا فوڈ جو ہے وہ کھاتے ہیں یا قوالیٹی فوڈ جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور قوالیٹی فوڈ جب میں یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ ایسے کون سے فوڈ ہیں جن کو خاص طور پر اپنی ڈائیٹ میں آپ کو شامل کرنا چاہیے جن سے آپ کی نہ صرف جسمانی صحت ذہنی صحت بلکہ آپ کی جنسی صحت بھی امپروب کر سکتے ہیں اس میں سب سے تہلے جو ہے وہ جنسی صحت کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر ٹیسٹوستیرون کو بڑھانے کے لیے جو گوبی ہوتی ہے بند گوبی گوبی اور جو کہ بروکلی جو ہوتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے آپ کی جنسی صحت کو بڑھانے میں انڈے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اکثر ہمارے یہاں پر جو میتس ہیں کہ انڈا کھانا جو ہے وہ جی اس سے گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی انڈے جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں فش کا استعمال جو ہے وہ آپ کی جنسی کارکردگی کو جو بہت بہتر کرتا ہے اسی طرح سے انین کو اگر آپ اپنے سیلڈ میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو سکشلی بوسٹ کرتا ہے نچ میں خاص طور پر اکھروٹ کا استعمال جو ہے وہ کشمش کا استعمال جو ہے یہ آپ کو سکشلی بوسٹ کرتا ہے کیلے کا استعمال جو ہے وہ آپ کو سکشلی بوسٹ کرتا ہے اسی طرح سے ادرک لانگ اور دارچینی جو ہے اگر آپ اس کو اپنی خوراک میں اور اپنی روٹین میں شامل لگتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایکچلی سکشلی بوسٹ کرتی ہیں اور آپ کی سیکشلی ہیلپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور ہیلپ کرتی ہیں اور آپ کو بہت سرے جو جنسی مسائل جو ہیں وہ خوراک کے خراب ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ نہیں آتے اگر آپ یہ کچھ چیزیں جو ہیں اپنی روٹین میں شامل کریں اور ایک سادہ اور مناسب بزار جو ہے وہ استعمال کریں جس میں یہ چیزیں جو میں نے بتائی ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کر پائے گی آپ کی ذہنی صحت جسوانی صحت اور آپ کی جنسی صحت کو امپروو کرنے میں اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا بہت کیا لے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نہیں ویڈیو میں کسی نہیں اڈاگر تو بات کریں گے تب تک اللہ حافظ